اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسول کریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتمالنبیائی والمرسلین رب شرخ لی صدری ویسر لی امری و احلل اختتم من لسانی یفکہ قولی محترم قرآن دوستہ باب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو آج کے سبق نمبر سترہ اے میں خوشام دیت اور مبارک بات کے الحمدللہ قرآن سیکھنے کے سلسلے میں ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور آج اس سبق میں ہم نزول قرآن کا مقصد ابھی تک ہم نے نماز مکمل پڑھ لی سورہ فاتحہ اور چھ ایڈیشنل سورتیں تو اس طرح ساتھ کے قریب ہم نے سورتیں مکمل کی اور آپ سے درخواست بھی ہے کہ نماز میں زیادہ سے زیادہ ان سورتوں کی تلاوت کریں ترجمہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے تاکہ ہم سب کا اس پر اچھا سا کمانڈ ہو جائے رامر میں تو آج سے ہم انشاءاللہ کیا کریں گے ہم کچھ قرآن کی آیات پر ٹکڑے ان کو پڑھیں گے ان سے الفاظ کے مانا سیکھیں گے اور انشاءاللہ اس سلسلک آگے بڑھا کریں گے گرامر میں ہم وہی جو عمر کے ہم نے سیکھے کیے ہیں اس میں اور آگے بڑھ کے دارابہ سے ادرب اس میں اعلم اعمل یہ کریں گے آج کا نقطہ تعلیم اور اس طرح چودہ نئے الفاظ کے قرآن میں ایک ہزار سے زائد بار آئے ہیں وہ سیکھتے ہوئے میں انشاءاللہ تو چالیس ہزار جو ایک بڑا لینڈ مارک اچھیرمنٹ اس کے قریب ہون جائیں گے کل کی جو کلاس انشاءاللہ ہم اس میں اس کو عبور کر جائیں گے پرسوں کی کلاس میں اپنا ٹارگٹ کر لیں گے اور پھر انشاءاللہ ہم کورس کے اختتان کے بڑھیں گے تو اللہ کا شکر ہے اس ماہ مبارک کی برکتیں ہیں کہ ہم اس قدر تیزی سے قرآن کو سیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں نماز جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ مکمل ہو چکی اور ہم یہ آہ تو خالی ہمارا مقصد نماز کا ترجمہ سیکھتا نہیں بلکہ اس کی مدد سے قرآن میں آنے والے چالیس ہزار سے زائد الفاظ کا ترجمہ سیکھتا ہے تو کچھ ہماری بہنیں جو ہے بتاتی رہی ہیں بھائی بھی کہ وہ قرآن کو ساتھ سا آج ہی مجھے فون آیا اور ہماری بہن بتا رہی تھی کہ وہ اب جب قرآن کھولتی ہیں تو انہیں کیسا محسوس ہوتا ہے اور جس قدر بھی وہ کہہ رہی تھی کہ تھوڑا بہت آتا ہے تو وہ بڑی خوش تھی اس بات پر تو ابھی یہ میں نے قرآن پاک کھولا ہے رینڈم لی گیار ماں پا رہا ہے اور میرے سامنے جو ایک آئیم بارکہ شروع ہو رہی ہے سورہ توبہ کی ایک سو پندرہ اب اگر آپ کی پہلے ہی الفاظ دیکھیں تو آپ میں سے ہر کوئی ہم میں سے اس کا ترجمہ تک سکتا ہے تو لیو دللہ آگے آپ ٹکڑے بنا سکتے ہیں قومن بادہ از حداہم اب اگر کچھ الفاظ آپ کو آپ کو آتے ہیں کچھ آپ کو اردو مدد کرے گی کچھ آپ ٹکڑے کرنے سے سیکھ لیں گے حتی یبینا لہم ما ما یتکون تو ان اللہ انہ بی آتا ہے آپ کو اللہ بکلی ٹکڑے کر لیں گے تو آپ اس کا ترجمہ کر سکیں گے شیئن علیم تو یوں دیکھئے کہ آگے کی جو الفاظ ہیں ان اللہ لہو ملک یہ بھی ہم نے پڑھا ہے ملک السماواتی والعرض تو یہ سب الحمدللہ ہم نے دیکھیں ذرا کس قدر اس کتاب سے پہلے ہمارا کیا تعرف تھا کچھ بھی نہیں فرنچ کی طرح ہوں لیں کوئی پتہ ہی نہیں تھا کوئی الفاظ اب یہ تعرف بڑھتا جا رہا ہے تو اب ہم ذرا آج یہ دیکھیں گے کہ یہ قرآن اللہ نے نازل کیوں کیا تھا پہلی لیول کیا صرف ایسے ہی رٹا لگانے کے لیے بغیر مانا کے سمجھنے کے لیے یا مانا اور ترجمہ کے ساتھ سیکھنے کے لیے یا اس سے بھی بڑھ کر کوئی بات ہے تو نازل ہونے کا مقصد سبق نمبر سترہ میں آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے پھر سبق نمبر اٹھارہ جو کل ہے کہ قرآن کا سیکھنا آسان اور اس کا سیکھنا سب سے بہترین کام اس حوالے سے ہم پڑھیں گے اور پھر کس طرح سیکھا جائے قرآن اس حوالے سے کیا کہتا ہے سیکھنے کے طریقے سبق نمبر نس میں ہے اور پھر سبق نمبر بیس کے ہم دو ٹکڑے کریں گے ایک دن ہم اس میں کہ کیا جو ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے اترین پرسن قرآن سیکھا سیکھا یا نہیں اور پھر اس کی گرامر اور حرف آفت تو یوں ہم اگلے چار دن میں آج کا دن نکال دیں گا تو اگلے چار دن میں ایک کورس مکمل ہو جائے گا یہاں ایک چھوٹی سی نانسمنٹ بھی بتاتا چلوں کہ آہ بائیس رمضان کو ہم انشاءاللہ کورس مکمل کریں گے اور ٹائیس رمضان کو آپ کا فائنل قوز ہوگا تو شروع میں ہم نے چکے اندازہ آہ صحیح وہ سکیجول نہیں کر پائے تو آپ کو ٹکیس رمضان بتایا گیا تھا تو اب انشاءاللہ ہم بائیس کو مکمل کرتے ٹائیس کو آپ کا فائنل قوز کریں گے امید آپ اس کی تیاری بھی کر رہے ہیں تو آج کے سبق کی طرف بڑھتے ہوئے سورہ سعود آیت نمبر ٹوئنٹی نائن میں اللہ رب العزت نے قرآن کے حوالے سے اس کو کیوں نازل کیا گیا کیا فرمایا پہلے قلاوت سنتے ہیں پھر ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آہ یعنی اس کے ترجمہ پر دوار کریں گے there is some issue on my computer laptop today so let me آہ آہ موسیقی 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 تو اس آیہ مبارکہ کے اندر مقصد نزول بیان کیا جا رہا ہے قرآن کا پہلی بات ہے تدبر اس کی آیات پر تدبر کیا جائے اور عربی آیات پر تدبر کیا جائے یعنی یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کی عربی آیات کو اپنے اصل روح کے ساتھ ان کو سمجھ سکیں تو قرآن کی عربی سمجھنا بہت ضروری ہے اور آسان اس لیے کہ اللہ نے خود قرآن میں کہہ دیا کیوں ضروری ہے اس کے ایک وجہ یہ ہے کہ اس کا ترجمہ کیا نہیں جا سکتا دیکھیں عام طور پر کسی زبان کا بھی ترجمہ کیا جائے اور کورس کے درمیان بھی یہ بات میں وضاحت کرتا رہا کہ ایون ہم جب اردو سے انگلیش میں انگلیش سے اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو مشکل ہوتی ہے مثلا آپ کے سامنے ایک عام انسان کا لکھاوا شعر ہے کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے اب میں آپ کو اگر کہوں اس کو اردو میں ہی ایکسپلین کریں یا انگلیش میں کریں بڑی مشکل ہو جائے گی ہم سب کے لیے تو جب یہ عام معمولی سا کلام اس کا ترجمہ کرتے ہوئے اصل بات اس کی روح باقی نہیں رہتی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا کلام کا ترجمہ کیا جائے اور اس سے ہم اصل معنی آخذ کریں نہیں مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ سو ترجمے بھی پڑھ لیں قرآن کے تو عام معنی میں قرآن مجید نہیں پڑھ آپ کلام اقبال دیکھ لیں اس کی جب ہم ایک شیر کی تشریح لکھنے بیٹھتے ہیں تو کیسے ایک وہ ہو جاتا نا تو جیسے وہ کہتے ہیں لو بھی تو کلم بھی تو تیرا وجود آل کتاب تو اب اگر اس کا ترجمہ کرنے جائیں اس کی تشریح کرنے جائیں تو قرآن پاک تو صرف عربی قرآن کریم کیونکہ عربی قرآن کو خود قرآن نے اس کی تعریف پکھی کہ عربی زبان میں اس کو ناظرین کیا جائیں ترجمہ ضرور پڑھئے اور ناظرہ بھی پڑھئے لائے ناظرہ پڑھیں گے پھر ترجمہ کا لیول پھر عربی سمجھیں گے پھر عربی میں آ جائے گا تو اس سے ثواب کی نفی نہیں کریں ہم ترجمہ کی قدر بھی کم نہیں کرے کیونکہ ترجمہ کی مدد سے ہم نے بھی عربی کو سیٹھنا ہے یہ پل کی معنی ہے منزل نہیں ہے منزل ہمارا عربی ٹیکسٹ کا سمجھ آ جانا ہے تو عربی آیات کا خاص اثر ہے ہر حرف پر دس نیکیاں صورتوں اور آیتوں کے کئی خاص اثرات ایک نورانی اثرات جو دلوں پر اثر کرتے ہیں اس کا فائدہ بھی اٹھائیے تو آئیے آئے مبارک اکتر چلتے ہیں کتاب انجلناہو علیکہ مبارک یا مبارکن تو پہلے لفظ ہے کتابن ٹھیک ہے جی کتابن تو کتابن ایک کتاب کے لیے یہ کتاب ذرا مجھے یہ بتا دیں یہ ہے کیا اسم فیل حرف میں سے جی اسم فیل حرف میں سے یہ کیا ہے بالکل صحیح ماشاءاللہ سب صحیح فرما رہے ہیں کہ ہمیں تنوین کی وجہ سے دو پیش کی وجہ سے یہ بالکل واضح ہے اور پتا چل رہا ہے کہ یہ جی صحیح ماشاءاللہ سب کوئی تقریباً پتا ہے کہ یہ اسم ہے اور واحد اسم ہے ٹھیک ہے جی صحیح ہو گیا الحمدللہ اب آتے ہیں کتابن یہ کتاب اور اس کی جمعہ کتب کتابن کتب کتب ٹھیک ہے جی کتب خانہ جیسے لائبریڈی کو کہتے ہیں تو یہ جمعہ بھی یاد رکھ لیں کتاب اور کتب اور اگلہ لفظ ہے انزلنا ہو انزلنا ہو اس کی کنسٹرکشن کچھ آپ کو سمجھا رہی ہے انزلنا ہو یہ دیکھیں انزلنا نا یہ ہم نے انزلنا ہم نے اتارا ہو اس کو تو اس ہو سے کیا مراد ہوا پھر بتائیں مجھے انزلنا ہم نے اتارا ہو اس کو اس کو جی بلکل صحیح ہے ماشاءاللہ یہ کتاب کی طرف تشارہ ہے یعنی قرآن کو اس کتاب کو ہم نے اتارا بلکل ٹھیک ہے یہ ہوئی نا بات ماشاءاللہ اب آپ لوگوں کا بڑا زبدست لیول ہو گیا ہے کہ ہم ہر بات کو سمجھ کر بتا سکتے ہیں تو ہم نے اتارا انزلنا ہو اس کو کیسے اتارا کس کی طرف ہم نے اس کو اتارا ہے الیکا یہ وہ والا الہ الیہی الیہم الیکا الیہ الیکم الینا تو الیکا آپ کی طرف الہ طرف والا اور کا آپ کی طرف اور کا کا معنی سب کو یاد ہے کہ نہیں بھول گیا وہ جو آتا ہے من ربو کا من ربو کا کیا جواب دیتے ہیں آپ اس کا یہ ساتھ ساتھ پکے کر لیں یہ بونس کے آپ کو فائٹیں ہیں ہمیں من ربو کا جب ہم سے پوچھا جائے گا مربی میں جواب دیں ماشاءاللہ سب کو بتا ربی اللہ من ربو کا ربی اللہ ٹھیک ہو گیا تو مبارکن مبارکن مبارک برکت والی یہ پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے یاد رکھنے کے لیے عید مبارک عید آپ کے لیے برکت والی ہو یاد ہم نے پڑھا تھا اللہ ہم بارک تو مبارک اب یہ پہلا جو ہے کتاب یہ کتاب انزلناہ اتاری ہم نے اس کو ہم نے اتارا علی کا آپ کی طرف مبارکن برکت والی ہے یہ جو کتاب آپ کی طرف اتاری گئی یہ برکت والی ہے تو اللہ رب العزت نے اس کتاب کو اتارا ہے اور آپ کو یاد ہے برکت کے معنی ہم نے پہلے کہے تھے کیا ہوتے ہیں برکت کے معنی نعمت کا ملنا قائم رہنا بڑھتے جانا زیادہ ہوتے رہنا اور یہ وہ زیادتی ہے مدد ہمیں نظر بھی آتی لیکن یہ زندگیوں میں محسوس ہوتی ہے تو قرآن کو محسوس کریں اس کی برکتوں کو محسوس کریں اس کی برکت کا عالم یہ ہے حیرت کی بات ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں اس کی برکت کا احساس نہ ہو جس میں جس قرآن کی برکت کا یہ عالم ہے کہ جس مہینے میں اتارا گیا وہ مہینہ بہترین مہینہ بن گیا جس رات اتارا گیا لیلت القدر بن گئی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے خود ہزار مہینوں سے بہتر تو قرآن کی برکت کا کیا عالم ہوگا جس چیز میں اتر رہا ہے جس مہینے میں اترا سب سے افضل جس رسول پر اترا وہ افضل البشر افضل الانبیاء جس شہر میں اترا وہ بہترین امن والا شہر ہے نا حیز البلد الامین اس کو بلد امین کہہ دیا گیا قرآن کی وجہ سے قرآن کی برکت کا یہ عالم ہے تو ان ساری برکات کیا ہم میں محسوس نہیں کرنی چاہیے جس کتاب نے دنیا کی تاریخ کو بدل ڈالا یہ صحابہ اکرام پر اترا ان کی زندگیاں بدل گئی اگر آپ غور فرمائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت آتی ہے چالیس سال کی عمر میں اگر بیس سال وہ لے لیں اور پھر حضرت ربو بکر صدیق اور حضرت عمر کے دور میں مسلمان ورلڈ پاور بن گئے یعنی تیس بتیس سال کی عمر میں تیس بتیس سال کے اندر اندر یہ سو سال تو لکھا ہم نا دنیا کے لئے سپر پاور میں سمجھتا ہوں بتیس سال میں کی تقریباً دنیا کی دو بڑی طاقتوں کو مسلمان نیچہ دکھا چکے تھے اور علم و اخلاق میں موڈل بن گئے مسلمانوں کے ہر در میں علم پہنچ گیا اس کے بعد ایک ہزار سال تک دنیا کے اندر حقومت کی مسلمانوں نے اس کتاب کی برکت سے سب سے آگے رہے اور اب آج اگر ہم پیچھے ہیں اس کی وجہ کیا ہے ہم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا وہ زمانے میں موزست مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر قرآن کو چھوڑ دیا خواری ہمارا مقدر بن گئے سو یہ اللہ کہتا ہے کتابن انزلناہو علیکم مبارکن یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے اس کو نازل کیا تمہاری طرف برکت والی ہے تو اگر آپ کو برکت محسوس نہیں ہو رہی تو سمجھ جائیے کہ پھر ہمارے اندر کوئی کمی کو تاہی ہے ہم نے اس کو سمجھا نہیں ہم نے اس کے مقصد کو جانا نہیں تو اس کا مقصد کیا ہے آگے فرمایا جا رہا ہے لی ید دبرو لی ید دبرو آیاتی ہی اب یہاں لی کا ایک معنی تو لاب لی کا آپ نے پڑھا تھا نا لہو لہم للہی کے لیے ایک اور معنی آ رہا ہے یہاں پہ تاکہ تو لی یا لات جو ہے نا اس کے تین ڈیفرنٹ معنی ہے وہ انشاءاللہ ابھی تفصیل سے پڑھتے بھی ہیں سوڑی دیر میں یہاں پر غور کریں لی تاکہ تاکہ ید دبرو ید دبرو وہ غور کریں لی ید دبرو تاکہ وہ سب غور کریں تدبر کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے مدبر بھی ہوتا ہے استعمال ہے نا مدبر تدبیر کرنا غور و فکر کرنا ید دبرو تاکہ وہ غور کریں یہ اس لیے نہیں اتاری گئی کہ اس کو بس ایسے ہی پڑھ دیا جائے اندہ دن رٹوں پر رٹے اس پر غور فکر کیا جائے آیاتی ہی تو آیاتی ہی کا سنگلر ہے آیا یا آیت ایک نشانی ایک آیت اس کا مطلب ہوتا ہے نشانی آیت قرآن کی آیات کو بھی آیت آیات اور ویسے نشانی اللہ نے یہ نشانیاں ہوتا رہی ہیں ٹھیک ہے تو ہماری بیٹی صاحبہ کا نام بھی آیت ہے مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم کارڈی میں جا رہے تھے یہ بہت چھوٹی تھی تو وہ جو قرآن پاک کا پروگرام آتا ہے ریڈیو پر اس نے اس نے کہا کہ وہاں فلا آیت کی تلاوت سنیں گے تو وہ کہنے لگیں کہ دیکھئے بابا انہوں نے میرا نام لیا تو آیت ایک نشانی آیات زیادہ نشانی یا آیات قرآن کی تلی یدبرو آیاتی ہی تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر آیا اور آیات جمع گولتا ہٹا کر علفتا لگا آیاتی ہی اس کی آیات پر لی یدبرو آیاتی ہی یعنی اس قرآن کی آیات پر ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھیں ٹکڑے بنانے صحیح آئیں گے ترجمہ اچھا کر لیا کریں گے اب غور کر لیں اس پر انشاءاللہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے تدبر کا مطلب کیا ہے غور کرنے کا مطلب کیا ہے ٹھیک ہو گیا والی یتذکرہ پہلی بات کیا تھی غور کریں اس کی آیات پر دوسری کیا ہے والی یتذکرہ اور تاکہ لی پھر آیا دوبارہ یتذکرہ نصیحت پکڑے یا پڑھیں نا یاد کرنا نصیحت پکڑنا یہ وہی ہے تو یتذکرہ نصیحت پکڑیں یتذکرہ نصیحت پکڑیں اس سے اپنی زندگیوں کے لیے نصیحت لیں کون نصیحت لیں والی یتذکرہ اور تاکہ نصیحت پکڑیں اولو نصیحت پکڑیں تو دونوں پہ لی آیا ہے یہ پچھلی بات کرتے ہوئے کہ یہ برکت والی کتاب ہے اس کو اس لیے نازل کیا گیا تاکہ اس پر غورہ فکر کیا جائے اور اس سے نصیحت حاصل کی جائے اب یہ جو لی ہے نا اس کو آپ نے تاکہ والے معنی میں یاد کرتا ہے پھر آگے ہم انشاءاللہ اس کے تینوں معنی کٹھے بھی دیکھ لیں گے اولو اور اولی اس کا مددہ ہوتا ہے والے مرزو میں امجاز سے کہتے ہیں نا اولو الالباب تو لب الباب تو وہ ہے اکل لب الباب جمع ہو گئی تو اولو الالباب سارے اکل والے تو اکل والے جو ہیں نا وہ اس میں تدبر و تفکر کریں گے وہ اس سے نصیحت پکڑیں گے اب واللہ علم اس کا یہ بھی مفہوم بنتا ہے کہ جو پھر ہمارے جیسے ہیں وہ ایسی پڑھتے رہیں گے بس وہ تدبر و تفکر نصیحت نہیں کریں گے تو آئیں اللہ تعالی ہمیں اکل والے بنائے اور ہم اس سے نصیحت بھی پکڑیں اس میں تدبر بھی کریں تو والی یہ تذکرہ اولو الالباب اور تاکہ نصیحت پکڑیں اکل والے اب یہ دو جو چیزیں آئیں ہیں تدبر اور تذکر اس پر آئیے درہ توجہ کرتے ہیں تدبر غور کرنا تذکر نصیحت آصل کرنا تو اپنی زندگی میں اس کی باتوں پر عمل کرنا تاکہ دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں آسے پر اور وہ کیسے کیا جائے پہلے تو تو دبر دیکھتے ہیں کیسے دیکھیں اگر میں کوئی ایسی اخبار اٹھا کے پڑھوں تو میں ایسے اخبار میں خبریں پڑھا ہوتا ہوں مجھے کوئی زیادہ ڈیپلی اس کے اندر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑھتا اگر میں آپ کے سامنے سائنس کی کتاب رکھتا ہوں اور اس میں آ جائے آہ یوں نوہ فوٹو سنٹسس یا زیائی تعلیف کا عمل تو کینیو جس ریڈیٹ آؤ بیاؤوٹ انڈرسٹینڈنگ افکرس نوٹ ہمیں تفصیل سے پڑھنا پڑے گا سمجھنا پڑے گا تو غور کب کیا جا سکتا ہے جب اس کو سمجھا جائے اچھا سکتا ہے تو تدبر غور کرنا اب قرآن کو کس طرح ہم زندگی میں لائیں اس پر تدبر کرنے کے لیے آئیے پہلے قرآن سے ہمارا تعلق کیسا ہو اس قسم کا تعلق اس کتاب سے قائم کریں تاکہ پھر ہماری زندگیوں میں اس کا اثر ہے تو چار چیزیں اس میں آپ کو آج بتائی جا رہی ہیں اس کتاب سے تعلق کے لیے ہے راست ڈائریکٹ تعلق شخصی پرسنل ذاتی ہر ایک کا ٹیشدہ پلین ایسے نہیں ہیپ ہیزرڈ متعلق ریلیونٹ قائم لی تو اس تعلق کو قائم کرنے کے لیے ون بائی ون ہم دیکھتے ہیں راست ڈائریکٹ چوپ یہ واحد کتاب ہے دنیا باہر آپ پہلے مجھے بتائیں اگر آپ کوئی کتاب پڑھنے ہوں انسانوں کی لکھیوئی کوئی کتاب تو جب آپ اسے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا اس کے مصنف کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کی کتاب پڑھنے ہیں میں آج کل وہ میرے پیڈ سائیڈ ٹیبل بھی پڑھی ہے رہیک المختون تو کیا اس کا مصنف کی جان سکتا ہے کہ میں اس کی کتاب پڑھ رہا ہوں نہیں تو یہ وہ واحد کتاب ہے آپ نے جیسے ہی کھولی اس کتاب کو بھیجنے والا جانتا ہے کہ آپ نے کتاب پھول لی آپ نے اس کو پڑھنا شروع کیا وہ جانتا ہے آپ اس کو پڑھیں آگر آپ کو اس کا مانا آ رہا ہے آپ کے دل پر اثر کر رہی ہے آپ کے آنسو نکلے وہ جانتا ہے کہ آپ کی محبت کا کیا عالم ہے اس کے کلام کے ساتھ اور وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ اس کو پڑھ کر اس پر عمل کرتا ہے تو اتنی زبدست کتاب اور اس کے ساتھ یہ سلوپ آپ اس سے بہتر سلوپ تو ایک عام سائنس کی کتاب کے ساتھ کرتے ہیں تو امام اس کی تلاوت کرے اور ہم سنیں اللہ جانتا ہے میری کتاب سنی جاری ہے آپ اس کو خلوص سے پڑھیں یا سنیں اللہ جانتا ہے میری کتاب پڑھیں جاری ہے تو اس کو سمجھیے پھر اللہ راستے دے گا ہدایت کی کیونکہ یہ ہدایت کی کتاب ہے شخصی تعلق پرسنل ہم میں سے ہر ایک کا جو آیت بھی سنیں یا پڑھیں اب مجھے چونکہ مانا آتا ہوگا تو مجھے پتہ چلے گا نا یہ میرے لیے اتری ہے یہ ایسے نہیں اتری بس ہر آیت پر لوگوں نے کہا اچھا جی کافروں کے لیے اتری ہے یہ مشرقوں کے لیے اتری ہے یہ مدینہ والوں کے لیے اتری ہے یہ مکہ والوں پھر میرے لیے تو کچھ بھی نہ اترا ہے اللہ کے نبی میں کے دور میں اتری تو بھئی قیامت تک کے لیے اتری تو مطلب کیا ہوا مجھے بھی اس میں کوئی نہ کوئی there is something for me in it there is a message for me اور یہ تیشدہ تعلق ہونا چاہیے اس کے ساتھ ایسا ہی نہیں جب دل کیا اٹھائی کبھی پکڑ لی کبھی نہ پکڑی بیزاری سے پڑھ لی نہیں تیشدہ تعلق قائم کریں دنیا کی ہر چیز تقدیر کے تحت ہے دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام تو قرآن کی آیت آیت پر لکھا ہے لکھنے اور پڑھنے والے کا نام سمجھنے والے کا نام آپ اس کے لئے ایک وقت مقرر کریں آپ اس کے لئے اپنی صلاحیتیں اپنا وقت اپنے پیسے اپنی یعنی ایک سلسلہ رکھیں پانچ منٹ سے ہی دس منٹ سے ہی روزانہ مہینے میں پچاس روپے سے ہی کہ جو آپ نے قرآن کو سمجھنے کے حوالے سے انٹرنیٹ پر لگائے ہیں کسی اور طریقہ سے اور اپنی صلاحیتیں اپنا وقت اس کے لئے دیں اور پھر متعلق ریلیونٹ بات آپ کسی کے پاس مشورہ کرنے جائیں تعلیم کے لئے تو آپ کو اگر بتانا شروع کر دے پیاز کی قیمت اور آج کل مہنگائی بہت ہے تو آپ کیا کہیں گے آپ کیا کہیں گے ایک کیا ریلیونٹ بات کر رہا ہے جیسے میرے ساتھ جب لوگ باتیں کرتے ہیں فلان کا گھر بڑا بہت بڑا ہے اس نے گاڑی بڑی لے لی ہے تو مجھے عجیب شیئر ریلیونٹ باتیں لگتی ہیں یہ بیران لوگوں کو انسپائر بھی کرتے ہیں اکثر محفلوں میں میں دیکھا ہے آج کل تو اللہ رحم فرمائے پاکستانیوں کو لگتا اور کوئی کام نہیں صرف دھر بنانے کے بڑے بڑے راپرٹی تو مجھے الجیر ہونے شروع ہو جاتی ہے عجیب شیئر کہ کوئی اور بات کریں کوئی علم کی بات کریں تو ریلیونٹ قرآن سے بھی ایک ایسا تعلق قائم کیا جائے کہ اللہ کی تذکیر ہوگی یہ ریلیونٹس ہے اس کے ہماری زندگیوں کے ساتھ یہ غیر مطالق نہیں لہٰذا کوئی آئیم وارکہ سنیں اگر اس میں ذکر ہوا صدقہ کرو ہے نا تو کیا کرنا چاہیے ہمیں بس سن کے بھول جائیں اگر اس میں ذکر ہوا ہمسائیوں کے ساتھ اچھا صدوق کرو بھول جائیں اگر اس میں ذکر ہوا کہ قطع رحمی نہ کرو تو اگر آپ نے اپنے خاندان میں کسی کے ساتھ تعلق بگڑا ہوئے تو اسے اچھا کیجئے اور الحمدللہ یوں ہی میرے کسی کے ساتھ تعلق تھوڑا سا رکھنا تھا اتفاق سے یہ پڑھاتے ہوئے انسان ہے نا بھولتا ہے پھر یاد آتا ہے تو مجھے یہ یاد آئی تو میں نے فوری ارادہ کر لیا کہ نہیں اس تعلق کو بہتر بنانا تو فان کر لیا سو آپ ان آیات سے فائدہ اٹھائیں قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کی تو یہ تھا ہم نے اسے تعلق قائم کیا اب تدبر کیسے عام آدمی کیا کرے پہلے تو اسے پڑھیں مطالعہ پھر تصور اور احساس آپ کو یاد آن نے کہا تھا کہ تصور کریں میرے حالات کیا ہیں اللہ کیسا ہے تو یہ ہو گیا ایک عام آدمی کیا مطالعہ کیسے بار بار سمجھ کر پڑھنے کی کوشش ان کی تشریح تفسیر غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کہ ان آیات میں کہا کیا جا تھا تصور تصور کا احساس کہ اللہ کی ذات کیا ہوگی جس نے زمین و آسمان اتنے بڑے بنائے رب العالمین کون ہے مخلوقات کتنی ہیں اور اللہ کی نیمتوں کا احساس جب بھی نیمتوں کا ذکر ہم بڑے ناشکر ہیں اتنی نیمتیں ہیں اور اس کا توجہ نہیں کرتے اور اور کی طرف پڑھتے ہیں اللہ سے ضرور مانگیے اور اس کے ہاں کمی نہیں ہے وہ کئی عام انسانی لوگوں کی طرح تو نہیں ہے نا جن کے لیمیٹڈ ڈیسورس ہیں جیسے جنت کا ذکر ہو تو شوق پیدا کیجئے اپنے اندر امید جہنم کا ذکر ہو تو خوف تا رہی ہو آنکھوں سے آنس ٹوک جا رہی ہو در ہو تو یہ پورا موڈل آپ کو پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ دعا احتساب پلین تبلیغ کیسے پہلے مطالعہ تصور احساس کے ساتھ دور کر قرآن کو پڑھنا تو ذکر کیسا کیا جائے اس کے لیے دعا جو ہم کرتے رہے ہیں کہ اللہ وہ ہمارے لئے بیتری فرمائے اپنا احتساب ہر دن ہر لمحے ہر وقت کا پلین اچھا اب آج کے بعد یہ سب کرنے کے بعد کیا ہوگا بس سن کر آپ نے انجوائے کیا انڈرچپ نہیں کیا آپ نے ابھی ارادہ کیا ہے کہ نہیں انشاءاللہ میں نے اب قرآن جو سیکھنے کا سلسلہ ہے نا روزانہ کی بنیاد پر پانچ منٹ سے دس منٹ لیکن غوث اب رکھنا نہیں تو دعا تدبر و تفقر کی اللہ میں تحفیق دے احتساب خالی دعا نہیں دیکھیں احتساب بڑا ضروری ہے اگر آپ کا بچہ میرا بچہ کسی گریڈ میں پڑھتا رہے کلاسوں میں نہ جائے محنت نہ کرے ہر وقت دعا کرتے یا اللہ مجھے پاس کر دے یا اللہ مجھے پاس کر دے تو اللہ بڑا کریم ہے لیکن اللہ نے اس بات کی دنیا بنائی ہے تو کیا ہوگا پیل ہو جائے گا اللہ ہی نے یہ بھی سکھایا ہے کہ اس کے لئے کوشش کرو افرٹ کرو اللہ اس پر انعام دے گا تو پلان ہر چیز پلانڈ ہونی چاہیے میں نے اب آگے اگلے آنے والے مہینوں میں زندگی میں کیا کرنا ہے تو میں نے یہ کورسز کے حوالے سے اپنا دس سال کا پلان بنایا ہے کہ انشاءاللہ ہر سال کتنے کورسز کتنے ٹیچر ہم نے بنانے ہیں اور دس سال میں اللہ کے فضل سے سو اساتذہ پیدا کرنے ہیں جو اس کورس کو آگے پڑھائیں گے اور ایک لاکھ لوگوں تک کم از کم میں نے اپنی اس کے حوالے سے یہ پلان کیا ہے اللہ اس میں تو کم از کم پلان تو ہونا کوئی ہے اگر پلان ہی نہیں ہوگا تو پھر کوئی کچھ نہیں ہوتا آپ کھانا کھانے کے لیے آج کل افتاری کے لیے کتنے پلان کرتے ہیں آپ یہ بنائیں وہ بنائیں وہ بنائیں یہ کیا جائے ہے نا اور پھر اس پلان کو چیک کرتے رہیں تو یہ تذکر کا طریقہ ہے ہمیں ایک دوسرے کو ریمائنڈ کریں وہ پلان مجھے ریمائنڈ کروائے تو پلان کریں اور ہر اجتماعی معاملات ہوں فقیق قواعد ہوں کوئی نیا آئیڈیا البتہ چیک کر لیں علماء کرام کے ساتھ کوئی بھی پلان کریں کیا یہ حقیق ہے غلط ہے اور پھر اصل کام ہم جیسے لوگ کیا کریں بہت سے چیزیں ہم کر سکتے ہیں تعلق باللہ اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنا اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث پڑھنی سننی ان پر عمل فکر آخرت ہر کام کو کرتے ہوئے آخرت ذہن میں ذکر چھٹ چھٹ چیزوں کو زندگی کا حصہ بنا لیں جیسے ذکر کے حوالے سے میں نے عادت بنائی کہ آپ دنوں میں آپ نے سو دفع سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اور کچھ اور چیزیں تو یہ کم از کم آپ عبادات فرض تو لازم کر لیں کچھ اٹھے ہی نہ اور جتنی اور ہو سکیں اخلاق کو بہتر کرنا یہ بڑا ضروری ہے خود مجھے اپنا پتہ ہے میرا ٹیمپرمنٹ بعض اوقات غصہ بھی چڑھتا ہے تو اس کو بہتر کرنے کی ہر دن کو کوشش کی جائے معاملات لوگوں سے اچھے کیا جائیں دعوت دی جائے تبلیغ شوق محبت سے محبت سے کی جائے خوابت ہر اچھا طریقہ سیکھا جائے دعوت دینے کی ہے نا تو عمر بالمعروف اور مل کر یہ یاد رکھیں آپ اکیلے نہیں یہ اجتماعیت کا دین ہے مل جل کر کام کریں مل جائیں یہ سارے قرآن پورس کے احباب جن سے تعلق قائم کر سکھیں مل کر دین کو بڑھانے کے لیے اپنے خاندان اپنے بائی بہن بیوی بچے مل کر کام کر جی ٹھیک ہے جی تو تبلیغ کیسے کی جائے اور اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغو انی ولو آیا بلغو آپ کو مزید کی بات بتاؤں یہ پڑھا تو نہیں ہم نے لیکن یہ عمر کی طرح ہے بلغ ہوتا ہے پہنچا دو ایک سنگلر بلغو سب کے سب پہنچا دو انی یہ آپ نے پڑھا ہوا پیچھے ان اور یہ مجھ سے تو بلغو انی پہچا دو مجھ سے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ولاؤ اگرچہ اس کا معنی کیا ہے اگرچے ولاؤ ذہن میں رکھ لیں دو سو بار آیا قرآن میں ولاؤ اگرچہ ہو آیا ایک آیت تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ایک آیت بھی سیکھو مجھ سے تو آگے پہچا دو تو اب آپ تو روزانہ کتنا کچھ سیکھ رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس کو آگے پہچانے کی خوشش کریں تبلیغ کریں یہ حصہ ہے ان چار چیزوں کا دعا احتساب پلان تبلیغ تو ہمارے ساتھ ایک کورس میں بیٹھا کرتے تھے وہ کہتے تھے میں روزانہ جا کے اپنے آفس میں صبح قرآن کی آیت کے حوالے سے بات کرتا تو جو پڑھئے محبت اور حکمت کے ساتھ بہترین داز میں آگے پچھائیے قرآن کے لئے اپنا وقت پیسہ اور صلاحیت کو لگائیے اور اگر لیٹ سے کسی کے پاس کوئی چیز نہ نہ تو آپ پھر اس سے مدد کر دیں لیٹ سے کسی کوئی قرآن بتا اچھا سکتا ہے لیکن اس کے پاس ریسورسز نہیں ہیں تو آپ اسے ریسورسز دے دیں اور آپ اپنا وقت دے دیں جیسے الحمدللہ ہمارے ساتھ بہت سے احباب ہیں شازیب ایک بچہ ہے جو ہمارا ریزلٹ بناتا ہے سارا ابھی بھی سارے ریزلٹ اناؤنس کر رہا ہے کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ پیسے وہ کہتا ہے جی میں ایسے لوگوں کو سپانسر کر دیتا ہوں جو کتابیں نہیں خرید سکتے الفلا منزل کو سپانسر کر دیتے ہیں وہاں ساتھ ساتھ بیٹھے رہتے ہیں وہ سارا کام کرتے ہیں قرآن کے کورسز لیول سیون تک پڑھا رہے ہوتے ہیں اگر آپ خود پڑھا سکتے ہیں الحمدللہ اس سے بہتر کوئی بات ہی نہیں تو اور اگر آپ یہ تینوں کام کریں تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کا فضل ہے صرف اللہ کا شکر کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تینوں چیزیں ہم سے لگوا رہا ہے ہم بیٹھے ہیں ماشاءاللہ آپ بھی بیٹھے ہیں اس وقت اپنا وقت پیسہ بھی لگ رہے ہیں انٹرنیٹ کا استعمال کر رہے ہیں اپنی صلاحیت سے سیکھ رہے ہیں تو ماشاءاللہ کیسے دبردست کام میں قرآن سیکھوں اسی طرح انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم اگلے اسبات میں آنے والی آیتوں اور اس کا آپ کو پڑھیں گے یعنی یہ جو ہم نے کہا مطالعہ تصور احساس اور اللہ سے دعا احتساب پلان اور آگے تھیلانا ٹھیک ہے جی یہ پورا موڈل ہم انشاءاللہ اب آئندہ پوری زندگی یہ افلائے کرتے جائیں گے تو اس سب کی روشنی میں قرآن کے حدود کیا ہوئے اس پر ایمان لکھنے اس کو پڑھنا سمجھنا تدبر کرنا عمل کرنا تذکر کرنا اور اس کو پھیلانا تو انشاءاللہ یہ سب کے سب ہم کیام کریں گے آئیے آج اور ابھی دعا کریں اللہ ہم اس کی قابلیت بنائے لائن بنائے کچھ بھی ہوگی قرآن کے قریب تو سیکھنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے روکیں گے تو بتائیے کتنے لوگ میرے ساتھ اس معاملے میں انشاءاللہ ہم قرآن کو سیکھنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے نیت تو ضرور فرما لیجیے اور عمل کی طرف اللہ تعفیق بھی دے دے گا ساتھ ساتھ ماشاءاللہ یہ چیٹ باکس میں جب آپ بتاتے ہیں انشاءاللہ کہتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے سسٹر تاہرہ بردر تارک سسٹر رابیہ سسٹر مریم ماشاءاللہ محمد اشرف سب دو کہہ رہے ہیں انشاءاللہ سسٹر فریہ سسٹر رہیلا سسٹر امی کلسون بھی سلسلے کو جاری رکھیں گے تو تھوڑا سا وقت آج میں اوپر لے لیا یہاں بریک لیتے ہیں اور اب پھر آپ کا سوال ہے تو پوچھ لیں ورنہ پھر ہم انشاءاللہ ایک آج سوالی لے پائیں گے وقت چکے سسٹر نسرین بھی کہہ رہی ہیں جی بردر اجاز جزاک اللہ فور ریمائنڈنگی سسٹر تصنیم موظم جی سسٹر فرمائیے کیا سوال ہے سسٹر خود کو انمیوٹ کر لیں اور بتائیے جی سر آپ کیا پوچھ رہے ہیں آپ نے ہینڈ ریس کیا ہوا تھا آئے تھوڑا آپ سوال پوچھنا چاہتی ہیں آہ نئی 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 بس میں تھوڑی سی تفصیل پوچھنا چاہتی تھی کہ اس سکورس کے بعد جو ہے وہ ہم کیا دوسر لیول شروع ہوگا یا اسی میں ہمیں مزید اور بھی پڑھنا ہوگا جی انشاءاللہ جی اس سکورس کے بعد لیول ٹو ہوتا ہے پھر آپ آگے بڑھتے جائیں اور اور لیولز کرتے جائیں اور قرآن سیکھتے جائیں اور پھر قرآن سکھانے والے بھی بن جائیں ٹیک ہے تو سید مہین الحسن صاحب آپ پوچھ لی دی جی اسلام علیکم میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ رمضان کے بعد بھی آپ کے اس کا سلسلہ رہتا ہے آپ کا شکھانے کا جی برادر یہ قرآن سیکھ سارا سال چلتے رہتے ہیں رمضان میں تو پریش قرآن سیکھتا ہے روزانہ کروایا جاتا ہے جو عام دنوں میں کیوسی ون کے مختلف بیچس چلتے ہیں کیوسی ٹو کیوسی ٹری جو بھی آپ کرنا چاہیں اور جب بھی ایک لیول کر لیں تو اگلے لیول پر چلے جائیں تو how do we get in touch how do we get the program کیسے are you are you in the whatsapp group کیسے whatsapp group میں تو ہوں میں لیکن مجھے ٹائی مجھے مسئلہ ہوگا because میں دلن میں ہوتا ہوں no problem we have different courses and there are different courses which are designed for different areas of the world we have been running courses for European countries تو وہ مختلف وقات کیاتے رہتے ہیں گروپ میں اس کے poster آیا کریں گے آپ کو پتہ چل جائے کرے گا شکریہ جزاک اللہ thank you سسٹر آلیہ بس آپ پوچھ لیں پھر انشاءاللہ گرامر کی کلاس شروع کرتے ہیں السلام علیکم السلام ورحم بھائی صاحب میں پنجاب انیورسٹی سے ہوں اور ان انفورشنیٹ لوگوں میں سے کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے پہلے پی ایس ڈی کی اور آپ قرآن پاک پڑھنا شروع کیا ابھی بھی مجھے جو کسٹن ریز کرنے کی طرف جا رہے ہیں تو وہ یہ تھا کہ کیا ہم اس کورس کو کولیفائی کریں گے تو آپ ہمیں نیکس کورس کے لیے ریجسٹر کریں گے یا ہمیں اور ایسے کورسز یا مواقع ہیں کہ ہم اس کے سیکنڈ راؤنڈ میں جا سکیں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن آفیس پلان ایسے طالب علموں کے لیے جو میرے دوسرے بہن بھائیوں نے پوچھ بھی دیا کہ ہمیں سیکنڈ راؤنڈ مل سکے یا ہم فردر ایکسٹینڈ کر سکے اور یہ ساری آپ کی موٹیویشن بھی ہے اور ہم ہماری اس منت کے والے سے کوشش ہے اور ہم دعا گویں کہ جو ہے وہ وارڈ سر کروپ میں ہم ہیں لیکن آپ کے ساتھ کیسے کانٹیکٹ مجھائے یا کوئی ویب لنک اگر ہے تو ایسے سسٹر کہ ماشاءاللہ پہلے تو اس میں کوئی بدقسمتی کی بات نہیں اللہ کا فضل ہے خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے چلے کسی بھی وقت زندگی میں اس طرف لگا دیا آپ نے خود بیش تکی ہوئی ہے تو بڑی خوب بات ہے تو آئیے اللہ کے دین کی خاطر بھی تھوڑی سی کوشش میں آپ کو بتا رہا بس صرف یہ تو سلسل ہو تو انشاءاللہ میں نے بھی اپنی سٹڈیز اور اللہ کا فضل ہے بہت سے کاموں کے ساتھ صرف ایک نیت ارادہ بنا لیا تو اللہ نے سارے سلسلے آگے آسان کر دی ہے اور پھر ایڈمیشن لے سکتے ہیں کچھ لوگ سائملٹینیس لی کر لیتے ہیں جب شاک ہوتا ہے وہ لیول ون اور ٹو کو ساتھ ساتھ رن کر لیتے ہیں تو یہ ڈیپینڈ کی کلاس کی طرف آعوذ باللہی من الشویطان وراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج گرامر میں ہم نے فیل عمروہ نہیں کہ کچھ اور جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ پڑھنے ہے اور ہم اس سے پہلے فعالہ کے ٹیبل کا پڑھ چکے اور ہم اس سے پہلے فعالہ سے آپ کو پتا ہے نہیں ہم نے افعل افعلو لا تفعل لا تفعلو یہ سب پڑھا اور پھر ہم نے اسی طرح فعالہ کے سیٹ کے سارے پڑھ لیے پتاہ سے افتخ افتہو لا تفتخ لا تفتہو یہ پڑھا پھر ہم نے ناصرہ کا باب شروع کیا تو ناصرہ کے باب میں ہم نے کیا کہا انصر انصرو لا تنصر لا تنصرو یہ پڑھ لیا ہے پھر آج ہم اس حبق میں کچھ اور افعال کو ایڈ کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو دارابہ کا باب ہے اس سے عمر کے سیگے بھی ہیں لیکن میں پہلے چاہوں گا کہ آپ میں سے کوئی دورا دے اور میرے ساتھ اگر کوئی ایکیوٹی بیٹھے ہوئے ہیں تو برائے مربانی آپ لیٹر جائیں کیونکہ میرے لیے اس وقت there is some issue دارابہ اس نے مارا دارابو ان سب نے مارا دربتا آپ نے مارا دربتا میں نے مارا دربتا آپ سب نے مارا دربنا ہم نے مارا جیدریبو وہ مارتا ہے ہمارے کا یہ دربونا وہ سب مارتے ہیں ہمارے یہ تدریبو آپ مارتے ہیں ادربو میں مارتا ہوں تدریبونا آپ سب مارتے ہیں نہ دربو ہم مارتے ہیں ادرب مار ادربو مارو لا تدریب مت مار لا تدریبو مت مارو ماشاءاللہ اب اس سے آگے جو ہے نا صرف عمر کے اشارت کرواتے جائیں نام بولتے جائیں جو بھی اگلے کروائیں جو سب مارتا ہوں جو سب مریم مریم کروائیں مریم کروائیں ادربو مارتا ہوں ادربو مارتا ہوں لا تدریبو مت مارتا ہوں مارو لا تدریبو مت مارو لا تدریبو مت مارو اچھا ذرا گوھر سے سب لوگ سنیں گوھر سے ادرب مار یہاں ہم رکھیں ہیں آفر میں ساکن ہوں گیا ادربو مارو لا تدریب لا تدریب یہ دیکھیں تدریب رکھ گئے ساکن ہوں گیا لا تدریب مت مار لا تدریبو مت مارو تو یہ پیس الفاظ کی ادائی کی جو ہے نا اگر یہاں صحیح ہوگی تو پھر آگے ہمیں آسانی ہوگی ورنہ ہم پھس جائیں گے تو میں ابھی آپ لوگوں کو ٹائم دے تو آپ میں سے ہر کوئی جہاں بھی بیٹھا ہوا ہے ذرا اس کو دھرائے خود سے تو میں اشارہ کرتا ہوں آپ انچہی آواز میں خود سے بولیں مائکس اور پھرینے دیں آپ کے کانوں میں آواز پڑھیں ٹھیک ہے اب میں بولتا ہوں آپ لوگ اشارے کریں سارے ادرب ادربو لا تدرب لا تدربو اب آپ خود سے ایک دفعہ کریں اشارے بھی اور بولیں بھی پریکٹس کریں الحمدللہ تو اس طرح ہماری پریکٹس اچھی ہوتی جائے گی ٹھیک ہے اب ادرب مار اور اس کے جوار میں کیا ہوا ادربو میں مارتا ہوں سسٹر ساجدہ راشد کروا دیں دو ارہنڈ کر گئے ہیں سروں جی میسیس رابیہ زیا ادرب ادربو ادربو نادربو کلکل ٹھیک ہے اور برد اجازرہ بولتے جائیں دو تین لوگوں سے کروا لیں جی سسٹر ازمال یاکت ادرب ادربو ادربو نادربو جی سسٹر مریم ادرب ادربو میں کرتا ہوں ادربو کرو نادربو ہم کرتے ہیں دوبارہ بتائیں دوبارہ ادرب بہئیے اسے اور سے پوچھے آپ بھی غور سے سنیں اس تک کیا مطلب ادرب ادربو ادربو نادربو مانا بھی بتا دیں ان کو ذرا مانا بھی ایک دفعہ ادربو 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 میں مارتا ہوں ادربو ادربو مارو نادربو میں ہم سب مارتے ہیں یہ پلیز زین میں رکھیں یہ آواز دیکھیں ہے ادرب ادرب ای ادربو ادربو اور پھر ہے ادربو 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 نادربو ادربو اگر 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 سی آواز گڑ پڑ ہوئی تو یہ پھر آپ کو کنفیوز کرتی رہ گی اور آپ کے لئے مسئلہ بن جائے گی جی مسئلس سلمان ادربو 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 نادربو اگر سب یہ قرآ قرآ کو بتایا کیا ہوتا ہے نہیں سب قرآ یہ قرآ ارز کہتے ہیں نا زمین کو قرآ ارز زمین کا گول گول چیز کو کہتے ہیں تو یہ بال کہہ لیں فوٹبال کہہ لیں تو کیا مطلب بن گیا بتائیں ادربو بول بول کو مارو سنگل کیا مارو اسے ترجمہ ہم کریں گے تو کیا ہوگا زمین کو مار بول کو مارو اور ادربو کو ٹک لگاؤ یا مارو اس طرح سے ٹھیک ہے تو آگے سب بتائیں کہ ہاں میں نے مارا ادربو کورا میں مارتا ہوں یا ماروں گا ٹھیک ہے ادربو بول کورا آپ سب مارو ندربو کورا ہم سب مارتے ہیں بیری گوڈ تو یہ بول چال پر بھی ہم نے توجہ دینی ہے ٹھیک ہے جی اب ہے سامیہ کا ٹیبل تو سامیہ کا ٹیبل بھی اسی طرح ایک آپ میں سے کوئی پورا کروا دے اور پھر اس کے جو امر بہ نہیں سنےگا اسمہ وہ سنتے ہیں اسمہ آپ سنتے ہیں اسمہ میں سنتا ہوں اسمہ سنتے ہیں اسمہ سنو reins اسمہ سنو aw ійсь سنو بہر بہار ساشترا عزمال سسٹر سیسٹر اسمہ سنو اسمہ 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 لا تسماؤ مت سن لا تسماؤ مت سنو سسٹر ازمہ بطول اسلام علیکم سارا ٹیبل کردوں نہیں ہے خمروہ نہیں اسمہ سن اسماؤ سنو لا تسماؤ مت سنو لا تسماؤ مت سنو ایک اور کروا دیں یہ برادر سید محیول حسن میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ لا تسماؤ مت سنو اور لا تسماؤ میں فرق کیا ہے دونوں ایک ہی چیز ہیں لا تسماؤ مت سنو آپ کے ساتھ اسمین آرہی ہے برادر یہ کہتے ہیں لا تسماؤ مت سنو لا تسماؤ مت سنو what is the difference between لا تسماؤ مت سنو اور مت سنو نہیں وہ شاید ادائیگی میں ان سے تھوڑا ہو گیا ہوگا برادر یہ ہے لا تسماؤ مت سن یہ ایک کے لیے واحد کے لیے اور لا تسماؤ مت سنو یہ جمع کے لیے اچھا it is for plural صحیح ٹھیک جی ٹھیک ہے چکہ اچھا یہ میں میں ایک دفعہ پھر وضاحت کر دوں میں پہلے بھی کہا تھا اردو میں جب ہم کہتے ہیں لا تسماؤ مت سن یا لا تسماؤ مت سن یعنی سنگلر کے لیے بھی احتراموں نہ ہم کبھی بول دیتے ہیں نا لا تسماؤ مت سنو کہ تم مت سنو اور لا تسماؤ تم سب مت سنو تو یہ اقصہ ہو سکتا ہے لیکن ہم نے یہاں ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے لا تسماؤ مت سن ایک کے لیے لا تسماؤ مت سنو جمع کے لیے تو اگر آپ اس طرح بولیں لا تسماؤ پر مت سن تو پھر وضاحت کریں مت سنو تو پھر وضاحت کریں کہ تم مت سنو ایک کے لیے اور لا تسماؤ تم سب مت سنو ٹھیک ہے آئیے تو یہ ہم نے فعل عمروہ نہیں کیا اسما اسماو اسماو نسماؤ آئیے سب سے خوبصورت چیز جو ہمیں سننی چاہیے اسما القرآن کیا مطلب ہوا اس کا کون بتائے گا قرآن سنو فوری طور پر ہم سب کیا جواب دیں گے سب جواب دیں گے میں آپ سب کو کہتا ہوں اسماو القرآن اسماو القرآن اس سے بہتر تو کوئی چیز ہی نہیں ہے جو ہم سب سنیں تو ہم سب سنتے ہیں جی ہم سب سنیں گے انشاءاللہ القرآن اور آپ کے ہنوک کے طور پر اگلے ہمارے عمروہ نہیں ہی کے اشاروں میں ہے اعلم یہ اعلم کس ٹیبل سے آیا ہے کون بتائے گا مجھے علیمہ جلدی سے ہاں علیمہ علیمہ یہ یاد رکھنا ہے بعض لوگ اس کو نا مکس کر جاتے ہیں علیمہ پڑھتے ہیں نہیں علیمہ علیمہ یہ اسما کے وزن پر ہے تو اس کا اس کا عمروہ نہیں بھی اسما کی طرح بن رہا ہے جیسے اسما اسماو تھا نا یہ ہے اعلم اعلمون لاتعلم لاتعلمون سو اعلم جان جان کا مطلب یعنی علم حاصل کر لے جان لے سیکھ لے اس معنی میں اعلمون جان لو لاتعلم مت جان لاتعلمون مت جان لو تو علیمہ تھا نا اس نے جانا یا اس نے علم حاصل کیا دونوں معنی میں آئی تو یہ ہو گیا اعلم کا چلیں کروا دیں ابھی ہمارے ایک دو لوگوں سے کروا سکتے ہیں ہم کروا دیں جی مسیز نسی نئی مطلب علم جان علم جان لو لا تعلم مت جان لا تعلم مت جان لو اشاءاللہ علم جان علم جان لو لا تعلم مت جان لا تعلم مت جان لو ایک اور آخری کروا دیں سیسٹر راہیلا ہوگی ہیں شاید امی کلسوم سیسٹر امی کلسوم علم جان اعلم جان لو لا تعلم مت جان لا تعلم مت جان لو ماشاءاللہ اور ایک ہے ایک مل اچھا یہ دونوں اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں گڑ بند ٹھیک ہے ایک مل ایک مل یہ کس ٹیبل سے کون بتائے گا پہلے مجھے بتائیں ذرا آمیلہ آمیلہ کیا مطلب تھا اس کا آمیل عمل کرو نہیں عمل کیا عمل کیا اس نے عمل کیا اس نے عمل کیا یہ آپ سب جو نے توجہ سے سنیں ایک تو ابھی کسی نے غلط بول دیا تھا نا آمیلہ دیکھیں یہی مسئلہ ہوتا ہے یہ ہے آمیلہ سامیہ کی طرح علیمہ کی طرح اور جب ہم اس کا پہلا سیگہ بولیں گے ماضی کا آمیلہ تو اس نے عمل کیا یہ نہیں عمل کرو یا عمل کیا کہیں گے تو معنی وہ کوئی اور عربی کا لفظ ہوگا جس کا یہ معنی ہوگا آمیلہ اس نے عمل کیا اور اسی ٹیبل سے چلتے چلتے آمیلہ سے مدارے بنا اور پھر اعمل عمل کر اعملو عمل کرو لا تعمل مت عمل کر لا تعملو مت عمل کرو سب سے زیادہ جو ہم گٹمٹ کرتے ہیں نا وہ ہوتا ہے علیمہ اور عملہ یہ اکثر ترجمہ کرتے ہوئے تو اس پر آپ لوگوں نے سب نے احتیاط کرنی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے فیل کے چار نمونیں آپ کو بار بار دکھائے جا رہے ہیں کہ چاروں ابواب میں آوازیں بدلتی ہیں اعراب بدلتے ہیں تو ہم اس کا باب ہی بدل دیتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ الگ باب ہے اس میں الگ طرح سے بنیں گے آج کا نقطہ تعلیم کل ہم نے کہا تھا مثالوں سے یاد رکھیں مانا جلدی یاد ہوتے ہیں جلدی یاد آ جاتے ہیں ایک جسرے کے اندر گڑ مڈ نہیں ہوتے مکس اپ نہیں ہوتے آج ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کورس میں ہر مثال ہم نے نماز سے دی تاکہ آپ کو آسانی سے یاد رہے آسان ہو اور آپ کی اس سے تعرف ہو کیونکہ نماز ہم سب کو آتی ہے تو نماز کی مثالیں آسان جانی پچھانی ان سے ہمارا روحانی جذباتی روز اس کا تعلق بار بار استعمال میں آنے والے لہذا نماز کے ہر لفظ کے معنی کو اچھا سا یاد کر لیں اس سے آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے بڑی احسانی ہو جائے گی نماز سے مثال کو یاد کیا آپ کو آیت اور وہ جو معنی ہے اس کا وہ یاد آ جائے گا اور یہ جن صورتوں کے اندر جو الفاظ آئے ہیں اس سے بھی مثالوں میں آپ یاد رکھ سکتے ہیں تو الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہم نے تقریباً امتالیس عبار ہزار بار آئے ہیں سے زائد بار وہ سیکھ لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو پڑھنے اس کو سیکھنے اس کو سمجھنے اس کو یاد کرنے اس کو پھیلانے اور اس پر عمل کرنے کی تفریق دے اور آج کی کلاس میں خاص طور پر ہم نے پڑھا کہ تدبر و تذکر کی تفریق دے اور میں ساتھ آپ سب سے یہ کہوں گا کہ کل کی کلاس میں آپ نے آپ خود سے کیونکہ اب اس لیول پر ہم سب پہنچ گئے ہیں کہ یہ جو دعا لکھی ہوئی ہے سبحانک اللہم وبحمدکہ نشحد واللہ الہ اللہ انتا نستغفرکا و نتوبو الیک اس کا ترجمہ آپ میں سے ہر کوئی پہلے ایک آج کے دن میں کوشش کر لے خود کرنے کی ٹھیک ہے تو آج بھی ہم کروائیں گے کل آپ اس کی پریکٹس جو ہے نا نئے لوگ پرائیم اربانی جو بالکل نئے ہیں اس کورس میں تاکہ ہمیں اندازہ بھی ہو کہ کیا واقعی اس کورس کے سیکھنے سے ہمیں کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے کرنا ہے